رادے رادے کرشن کانیا اپال پیارو جلی بھجی 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 جے شری رادے جے شری رادے اب تمہارا من کیسا ہے ہاں کہاں ہے ابھی نہیں آیا ٹھیک ہے یہ انرث بیچ میں آ جاتے ہیں اس لئے ہم کو لوگ ٹوکتے ہیں رادہ کان خاص کر کے کیا آپ کرشن کتھا چھوڑ کر کے نندہ پوران کی جرجہ کیوں کرتے ہیں اس نے کرتے ہیں کہ انرث بھجان کو کبھی بھی سدھ نہیں ہونے دیتے ہیں جب تک انرث نہیں ہٹتے ہیں تب تک بھجان اور چوتھی سیڑھی ہے انرث نپرتی انرث نپرتی کے بعد دیکھا جائے تو بھگتی کی شروعات ہوتی ہے اس کو پانچویں سیڑھی کو نشتھا کہاں گیا نشتھا مانے نشیشن نشتھ تھی اب وہ گرے گریں گے یہ گراتے ہیں جیو کو انرث انرث چلے گئے تو وہ نشتھا پانچویں سیڑھی آ گئی بھگتی رسامریت سندھو میں روپ گوسوامی جی نے نشتھا کو پانچویں سیڑھی مانا ہے چھتویں ہیں روچی اپت شدھ روچی بھگوان میں پیدا بھائی تمہاری ساتویں ہیں آ سکتی اب بھگوان میں آ سکتی ہو جائے گی اب تک آ سکتی سنسار میتھی آٹھویں سیڑھی یہ بھاؤ آ سکتی جہاں ہو جائے گی وہی پر بھاؤ پیدا ہوگا آخری سیڑھی ہے پریم اور یہ پریم کب ہوا جب بھاؤ پیدا ہوا بھاؤ پیدا کب ہوا جب آ سکتی بھی ہماری پیسے میں آ سکتے ہیں تو کتھا کریں گے کیتن کریں گے تکڑم پیسے پر رہے گا بھگوان میں نہیں رہے گا آ سکتی ہماری اپنے اہنتہ میں ہے تو جہاں جائیں گے اپنے مان سممان کی اور تکڑم کرتے رہیں گے بھگوان میں نہ پریم آئے گا نہ بھاؤ آئے گا بھگوان میں بھاؤ تب ہی آئے گا جب بھگوان میں آ سکتی ہو جائے گی دیکھو اسی بات کو بھگوان نے گیتہ میں کہا ہے ساتماں ادھیائے پہلا اشنوک ہے مئی آسکت منہ پارتھ یوگم ینجن مد آش رہا میرے میں آسکتی جب تیرے من کی ہو گئی تب تو یوگ کرے گا انہنے پریم مد آش رہے اور تب ہی تو پوری طور سے ہم کو جان جائے گا اَسَنْشَمْ سَمَگْرَمْ مَامْ یَتْحَاگْيَا سَيْسِ تَجْرُو اگر آ سکتی ادھر ادھر ہے تو نہیں جان پائے گا ہم جیسے لوگ آسکتی رکھتے ہیں سنسار میں آسکتی رکھتے ہیں پیسے میں آسکتی رکھتے ہیں اپنے بھوگ میں آسکتی رکھتے ہیں اپنی اہنتہ میں مان سممان میں تو بھاب ہی پیدا نہیں ہوگا پھر پریم کہاں سا جائے گا اَنَرْث پیدا ہوں گے کتھا میں جو کچھ چڑھے گا کتھا کو سودہ بنا لیں گے اَنَرْثُوں کے رہتے بھگوان نہیں مل سکتے تَسْمَادْ اَنَرْثَمْ مَرْثَاکْشْمْ بھگوان نے کہا ہے کہ اس اَنَرْث کو لوگوں نے اَنَرْثُ مَان رکھا ہے یہی سنسار میں ہو رہا ہے 11-23-19 ٹھیک ہے اَنَرْثَمْ 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 سنسار اس گلت فہمی میں اَنَرْثَمْ 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 اس کو بیناشنے کر کے اس کا نام لوگوں نے اَنَرْثَمْ 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 یہ اس کا اَنَرْثَمْ اَنَرْثَمْ بھگوان نے جو کہا ہے 11-23-19 دور سے یعنی اس کو چھونا نہیں ہے نہ دیکھنا نہ چھونا پھر سوچنا یہ تو بہت گندی بات ہے اگر شرے چاہیے تو اور اگر اس کو تم چاہتے ہو تو کلیانہ نہیں ہوگا یہی سب جگہ ہو رہا ہے یہ پندرہ دوش کیا ہیں یہ تو بڑا لمبا ماملہ ہے دیکھنے میں آئیں گے چھونا میں آئیں گے سننے میں آئیں گے کلیانہ تو ہوگا نہیں ہے پیسے سے سانساری پرسدھیاں مل جائیں گی پیسہ سے سانسار ملے گا بھگوان نہیں ملے گا انارتھ سے انارتھ ملے گا بھگوان ملے گا شرے سے ارتھ سے پھر کیوں اس کا نام ارتھ رکھا گیا اس لئے رکھا گیا کہ یہ بھگوان سے ملا بھی دیتا ہے گیاریویں سکند میں بھگوان نے بات بتایا ہے اگر دھن کو دھرم میں لگاؤ گے تو کلیانڈ ہے اور نہیں تو انارتھ ہے گیارہ پانچ بارہ دھن اگر دھرم میں ایک ماتر پھلے دھرم بھگیے نہیں کہ جیسے ہم لوگ گھوٹا چھانی پنگت دڑڈو پوڑی ایک کڑکا بھی نہ تمہارا تھا نہ ہے نہ ہوگا ایک پھل من جیون یاترہ کے لئے بھی مجھ سوچو دھرم دھرم آر تھم پنے تا یاتر آر تھم و دھن دھنم کیا کھائیں گے پیائیں گے یہ بھی مت سوچو جب نہیں سوچو گے تو اسی سے سب چمتکار ہو جائے گا سات پندرہ پندرہ ایسا کر کے دیکھو اور دیکھو سب کام چلتا ہے کی نہیں چلتا ہے ٹرائل کر کے دیکھو دھرم آر تھم اپنے ہیت یاتر آر تھم و دھن دھنم دھرم کینے بھی دھن کے اچھا نہیں کرو جیون یاتر کھانے پینے کے لئے کچھ مت سوچو انہیہا سوچ لو دیکھو تمہارا سب کام چلے گا کیونکہ یہ پیسہ انرد ہے اس کو دور سے چھوڑو پیسہ پاپی ساتھ کو چھوڑت لگاوے پاپ اگر چھولیا تو اتنے میں پاپ لگ جائے گا بیمکھ کریں گرو اشت سو اپ جاوے سنت آپ نشت گرو منے سنتوں سے اور اشت سے الگ کر دے گا ملنے والے ہوگے تو وہاں سے ٹانگ پکڑ کے خینج دے گا ساؤدھان کیا آپ پتہ پڑ جائے گا کہ تم کو کیا جاتی ملنے والی جاتی مانے مرش جاتی ملے گی گے یہ فیصلہ ہوگا پھر اس میں بھوگ کیتنا ملے گا ہم کو کھانا پینا یہ تین چیزیں فیصلہ کرتے ہیں بھگوان کے دھکاری لوگ یا مادی اور تین چیزیں فیصلہ کر کے ہم کو دیتے ہیں پراربد ایک کراس بھی جو مل رہا ہے ہم کو وہ پہلے سے تین ہو کر کے مل رہا ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ سیٹھ دے رہا ہے اس سیٹھ نے پیسہ دیا ہے اس تھول بدھی کی باتیں ہیں اور اس سیٹھ کی جوتی اٹھاتے ہیں سیر پر اس کا دباو مانتے ہیں اور اس کو بھگوان مانتے ہیں کہاں لکھا ہے شکدیو جی نے کہا ہے ارے بڑا بھاری پنڈت ہے اور سیٹھو کا گلام بنا ہوگا ہے کسمات بھجنت کویو دھر در مدان دھان دو دو کیا ہے سنکھا دو ایک دو ایک پہ اچھے شاید دو دو پانچ کبھی مانے بڑا بھاری کرانت درشی بدوان سادارن بدوان نہیں ہے کرانت درشی بدوان کو کبھی کہا گیا ہے یہ کبھیتہ بنانے والا کبھی نہیں ایک سادھو تھا کشو دو وہ کہیں رکا تھا کسی آشرم میں بڑے نامی آشرم میں اس آشرم کی سی ٹھانی آئی تو مہنت جی نے کہا اچھا کشو داس ان کی کپڑے کو دھو دو اس سی ٹھانی آئے آشرم کے کھر چلا رہی یہ کشو داس جو تھا یہ بڑا انکاری یا سوا بھی منی تھا اس کو گصہ آئی اس کی ساڑھی میں دھونگ اٹھا اس نے اس نے چلا گیا رات کو اس کو اتنا گصہ آیا کہ سوتے میں جا کر کہ ان کے سر میں مارا ایک پرہار چوٹ کھوپڑا پھٹ گیا مہنت جی گھر وہاں سے پھگ گیا پھر یہاں مان مندر میں آیا چھپا رہا ہم نے ہم نے کہا تم نے کیوں مارا ارے سادھوں ہو کر سی تھانی کی دھوٹی دھولواتا ہے ہم نے کہ تم غلط کیا ارے اگر وہ بھکت ہوگی تو اس کے ہم ٹٹھی بھی اٹھائیں گے اب بھکتی ہوگی تو ہم پیش بھی اس کے اٹھائیں گے تم کو مارنا نہیں چاہیے لیکن اس نے اس لئے مارا کہ بھگوان کی آدھینتہ چھوڑ کر کے یہ پیسے کی بیچھے سی تھانی کی آدھینتہ کر رہے ہیں قسمات بھنجنتی کبیو دھن درمدان دھان ان کا پیسہ بھی غلط ہے پیسہ اسی کا شد ہوتا ہے جو شد بھاو سے دیتا ہے شد بھاو سے دینے کا مطلب ہے اس میں شہٹتہ نہیں آنی چاہیے برمہ جنہ سویم کہا ہے دیکھ لو آٹھ بائیس تیس برمہ جنہ کہا آپ کے چرنوں میں آشت بدdی سے کوئی اگر پانی بھی چڑھا دے دوروان کھ گھاس پھوس لے کر کے آپ کی پوجا کر دے تو اسے ہی بھگوان پرسند ہو جاتے لیکن وہ آشت بدdی ہونی چاہیے شہٹ نہیں ہونا چاہیے یہ شہٹتہ کیا ہے یہ بھی سمجھ لو دو سات بیالیس جو بھکتہ ہوگا یہ شام سہیو بھگوان دے دن تہ بھگوان کی گرپہ ہے اس کا پرنام کیا ہے سیار سیار کھا جائے گا ایسے گندے شریر میں مم اور اہم بدھی یہ ہے شٹتہ اس شٹتہ سے شریر بھی اپ پتر ہوا جو کچھ ہمارے پاس تھا پیسہ دھیلا سب گندہ ہو گیا پوجہ کے لئے گئے پانی چڑھانے تلسی دل چڑھانے شٹتہ ہے شٹتہ ہے تو بھگوان سویکار نہیں کریں گے یہ جو کڑیاں ہیں سورداج نکھا ہے دوریو دھنکی میوا تیاغی ساگ بدر گھر کھائی یہ کیوں لکھی ہے یہ اسی دو کا بھاو ہے آج سے چونسٹ سال پورانی بات ہے جب ہم آئے تھے برج میں ہمارے سامنے گھٹ نہ رمڑ ریتی میں مکان نہیں تھے اب تو ایک شہر بن گیا رمڑ ریتی ایک تیلہ تھا ہاتھی بابا کا تیلہ بولا جاتا تھا اس میں ایک سنت تھے ہاتھی جیسا شریر تھا لمبا چوڑا وہیں پڑے رہتے تھے ایک تیلے پہ ایک تخط کے اوپر پڑے رہتے تھے ایک چھان تھی بس لوگ درشن کرنے جاتے تھے ہم بھی گئے وہاں جب ہماری عمر سولہ سترہ سال گی تھی یہ ریکھ ایک آئی تھی یہاں پر تو ہم گئے وہاں پر دیکھا ایک تکت پر کوپین لگا ایک بڑا موٹا تاج آدمی پڑا ملنگ پڑا ہوا ہے ہم نے ان کے پاؤں چھوئے دیکھا اس نے بل اچھا سادو بن گیا ہے کیا ہم نے کہا ہمارا آج تو ہمارے پاس کیوں آیا ہم نے کہا کچھ آپ کا ادیش دے نہیں اچھا تُو نے گپال جی دیکھ ہے کچھ پڑا آئے کی نہیں ہے ہم نے کہ نہیں سنتوں کے پاس تو یہ کہنے نہیں چاہیے ہم بڑے بدوان ہیں وہ سمجھ گئے کہ مورک ہے کوئی پڑا نہیں رکھا نہیں چلایا سادو بن ہے دونوں نے کہا کہ اچھا تب پڑا نہیں ہے تو تُو کو کیا سمجھ آویں لیکن آیا ہے تم بتائیں گے گپال جی تینے دیکھا ہے ہم نے چیز ملے گی دونوں چیز نہیں ملے گی تُو کیا کھانا چاہتا ہے ہم نے کہا مراج ہم تُو بنشی چاہتے ہیں تو جا لڑو چھوڑ دینا اس برندہ بنے بہت لڑو لڑکتے ہیں ہر آشرم میں لڑو لڑکتا رہتا ہے ہم چلے آئے وہاں سے اس کے ایک دو دن بعد کوئی اور لوگ درشن کرنے گئے تھے وہ انگور لے گئے تھے مہراج کے لیے ایک ڈلیا سے میں انگور ہاتھی بابا نے دیکھا اچھا کہاں کہ بھگت ہو بھئی ہم وہاں کہیں اچھا اچھا مہراج کچھ انگور لائے ہیں اچھا بھگت دو بھائی اب جب رکھنے کے بعد کچھ لوگ آئے تو ہاتھی بابا نے انگور لیا اور باٹنے لگ گئے تو انگور والا بولا مہراج ہم آپ کے لئے لائے ہیں دینے کے بعد آسکتی نہیں رکھنی چاہیے یہ بات بھاگوات میں نکھی ہے یو دیستجان دار ستان سرید راجم حردیس پریشا جہو یوی بھا ملو بھا اتما شرو گلال سا پانچ ہاں بڑیا کیا تم نے بتا ریا ٹھیک کہا ہے پانچ چودہ پہنٹ آلیس فورٹی تھری ہاں دوست یجدار ست اس تری بیٹا کی آسکتی چھوڑنا کٹھے نہ ہے اسمبھاو سمجھو تیاغ انہوں نے کیا پردھو جی نے سرید راج حردیس پریشا مانے ایسے پیارے ڈڑکے آجیا کاری ستی ستری اور جوانی میں انہوں نے چھوڑ دیا کیسے چھوڑا مل بد مل کہتے ہیں ٹٹی کو جنگل میں شہوچ کرنے آپ گئے اور پھر وہاں سے چلی آئے پھر آپ نے سوچا نہیں کی اس ٹٹی کا کیا ہوا سوک گئی کسی نہیں کھا لیا چھوڑا چھوڑ دیا اس کو تیا کہتے ہیں ساتھوں دیب کا کے راجہ تھے یو دیست جان چھیت ستس سجنار تھا داران ان کو تو چھوڑا ہی چھوڑا اس کے چھوڑنے کے بعد دیو لکشمی آئی ان کے پاس تم جتنا چھوڑتے جاؤ گے اتنا ہی مایہ روپ بڑھا کر کی آئی ایک دن کھا جائے گی کھائے بینا نہیں ہٹتی ہے ہم نے پانسو چھوڑا تو ایک ہزار کروپ بنائی گی مایہ ایک ہزار چھوڑا تو دس ہزار کروپ بنائی گی مایہ دس ہزار چھوڑا تو لاک کروپ بنائی گی لاک چھوڑا دس لاک کروپ بنائی گی دس لاک چھوڑا کروڑ 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 چھوڑا عرب کروپ بنائی گی یہی بات جہا ہے جس جس سرسا بدن بڑھاوا تاس دگن کا پیروک خود دکھاوا سندرکان میں سب سے پہلے حرمان جی چلے ہیں سرسا آئیے دو سندرکان دو بھروپ بڑھاتی گئیں سورہ یو جن چونسٹھ کوس کا روپ بنایا حرمان جی نے بتیس کوس کا روپ بنایا پھر سمجھ گئے اب میں پھر بڑھاؤں گا تو یہ بڑھاتی جائے گی اس جھگڑے میں کیوں پھسیں مایا کو جیتنے کو پائے چھوٹا بن جاؤ ہنمان جی نے جب اس کا سو یو جن کا روپ بڑھ گیا چار سو کوس لمبا موں سو یو جن مانے چار سو کوس اتتھک چھوٹا روپ مچھر سے بھی چھوٹا روپ بنا کر کے موں میں گھسے باہر آگئے اب وہ سو کوس کے موں کو سکڑتے سکڑتے بھی ٹائم لگے گا کھانے ہی پائیے بھلے ماتا تیری اچھات پوری ہو گئی ہے تیرے موں میں ہم کو جانا تھا ہم گئے اور دو کھانی پائی ہس گئی ہے بھلے ہم نے پریقشہ کے لئے آئی تھی مایہ سے پار جانے کے لئے چھوٹا ہی بننا پڑے گا تیرنا دپی سونی چین ہم لوگ کیا کلتے ہیں بڑا بننا چاہتے ہیں پیسہ بڑا نام بڑا بیبھو بڑی شان بڑی دکان بڑا مان بڑا سمان بس یہی مایہ ہے مایہ کو جیتنے کی نہیں چھوٹا بنو کتنے بنے تیرنا دپی سونی چین ہے جتنا چھوٹے بنتے جاؤ گے اتنے ہی تم مایہ کو جیتنے جاؤ گے آشش دے سورسہ گئی آشیروار دور دیا پریکشہ لینے آئی تھی تو جب منش چھوڑتا جاتا ہے پردھی کی لکشمی گتیا کیا تب اس سے بڑی ہے دیو لکشمی یہ آئی پرارتھام شریام سورور ایسی لکشمی آئی جس کو سورور منہ اندرادی چاہتے ہیں اب بے لکشمی اور وہ ہاتھ جوڑ کے کھڑی بھئی کیسی لکشمی تھی صدیہ والو کام بڑے پریم سے دیا سے دیکھ رہی تھی اور اس کو انہوں نے اچھا ہی نہیں کیا ہم لوگ تو سیٹھوں کا بھجن کرتے ہیں آنکھ اٹھا کر کے دیکھا ہی بھی نہیں کی کون کھڑی ہے نائی چھن درپس پردھو جی نے بلے تو اپمان کیا انہوں نے دیو لکشمی دیوتاؤں کو بھی نہیں ملتی ہے بلے نہیں سممان کیا تد اچھتم یہ ٹھیک یعنوں نے بھکت بننے کے لئے یہی چاہیے مہتام مدھد پی سیبا نرکت مہزام موکش کو بھی پھل گو بنے تُچھ سمجھتے ہیں اس کا نام بھکت ہے ہم لوگ بھکت کیسے ہو جائیں گے نوٹوں کی گڑی چاہتے ہیں بڑا مان سممان چاہتے ہیں اس شریر کا جو کتے اور گیت کا بھوجن ہے اس شریر کا سممان چاہتے ہیں کسی نے آکے پہنچ ہوا بڑا بھکت ہے بڑا بھکت ہے اور کسی نے کہا اے موڑا یہ بڑا بڑا مہز آدمی ہے اس کو بولنا نہیں آتا ہے سادھوں سے سا بولتا ہے تو بھکت ہے جو موکش تک کو تُچھ سمجھتا ہے پھر سنساری مان سممان تو کوئی چیزیں نہیں ہیں یہ تو کتوں کا سواریاں کو بھوجن ہے لیکن اگر یہی شریر بھگوان کے سوا ہم لگا دیا جائے تو بھگوان سے ملا دے گا یہ شریر ہی سادھن دھام موکش کر دوارا اس شریر کو بھگوان کی بھکتی کی سادھن میں ہم لوگ نہیں لگاتے کتے اور سیار کا بھوجن شریر کو وہاں لے جاتے ہیں جہاں جس کو کتے کھائیں گے سیار کھائے گا بھوگوں میں لگاتے ہیں اچھے ہوا بھگوان نے کا گیارہ پانچ بارہ دھنم چا دھرمئیگ پھلم ایک پیسہ بھی تم کا کسی کو ادھکار نہیں ہے اپنے سنسار کے کام میں لینے کا ایک پھلم من ایک ماتر پھل ہے ایسا نہیں کہ دس لاکھ ملا تو ایک لاکھ اپنے کام میں رکھنے ہیں سب کو سب ایک پھل بھگوان ہونا چاہیے دھر ہونا چاہیے بلی تو بڑی بے وکوفی ہے سب پیسہ دھر میں چلا گیا بھاگوان دھر میں اس سے کیا ملے گا ہمارے پاس دس لاکھ آیا ہم نے دے دیا بچا کچھ نہیں ہمارے پاس تو یہ تو بڑے بے وکوفی ہے ہر آدمی کہے گا بڑا مورک ہے کچھ تو بچانا چاہیے تھا اگر ایک ماتر پھل دھرم ہے تو جیان ملے گا جو دلپ چیز ہے جیان ریتے جیانان نہ مکتی مکت کر دیتا ہے سب ایک جیان انوہو یک تو جیان ملے گا بھگوان سگون ساکارا کر ناچے گا انو پرشانتی انانت شانتی ملے گی جگن پیسہ نہیں مرے گی یعنی ہماری مرنے کے بعد بھی ہماری آسکتی جندہ رہے گی گریشو انہیں گھر کی آسکتیوں میں یونجنتی لگاتے ہیں یا کالیور شریر میں روڑی پوڑی ملائی کلپی اس کا پل کیا ہے مرتیم نپشانتی دورنتی ویریم اس کا پرنام ہے موت کیسی موت ہے دورنت ویریم جس کو تم ڈال نہیں سکو گے اس نے دھن کے پیچھے ہم لوگ درمدان دھوں کا بھجن کرتے ہیں جس کا پیسہ گنڈا ہے راجس بکتی کا پیسہ راجس ہے تامس بکتی کا پیسہ تامس ہے ساتھوک بکتی کا پیسہ ساتھوک ہے گیتہ میں تین پرکار کا دان ہے پڑھ لینا سترمی دھیائی میں راجس تامس ساتھوک پیسہ گنسار سے بھاؤنائیں شد ہوتی ہیں شد ہوتی ہیں ہاں واہ اکیس پائیس بیس ساتھوک بکتی کا پیسہ کون ہے دہتب یمیتی دانم دیتے انپکارنی دینا آئے ہم کو بھگوان کیا کیا ہے انپکارنے ریٹرن میں کچھ نہیں ہم کو چاہیے ایسا نہیں کہ ہم نے تم کو پیسہ دیا تو تم ہم کو کھلا ہوگے پلا ہوگے سممان کروگے ریٹرن میں نہیں کچھ جو لے رہا ہے ہم پیسہ دینے کے بعد سممان چاہتے ہیں تو مطلب وہ پیسہ ساتھوک نہیں ہے کچھ بدلے میں نہیں جاننا اچھا دیش اچھا کال پاتر وہ ساتھوک ہے دیش کال گندہ ہے تو ساتھوک دن نہیں ہوگا اور کچھ لینا چاہتے تھے وہ اس کے بدلے میں کچھ پھل چاہتے ہو تو بس پیسہ راجس ہو گیا چاہے دس کروڑ روپے کچھ نہیں چاہیے تو ایک تلسی دال ہی بھگوان اس کو سویکار کریں گے یتو پرتیو پکارارتھم پھل مدش شیوہ پنا دیتے چا پرکلشتم کھیچ کے دیا پریشانی کر کے دیا وہ پیسہ پیسہ نہیں ہے کھون ہے کبیرداز نے کہا کہ میں تو دودھ پیتا ہوں بین مانگے سو دودھ سم مانگے ملے سو پانی اکبرا سو تو رکت سم جامے کھینچاتانی دینے والا کہہ رہا ہے مہراج پچاس روپے لے لو نہیں سو دو یہ کھینچاتانی پیسہ کھون بن گیا چاہے پچاس کے سو روپے مل گیا تم کو تم نے کھون پیا دودھ وہی تھا جو بین مانگے شدہ کے ساتھ دے رہا تھا وہی پیسہ آئے وہی نوٹ ہیں کھون بن گئی وہی نوٹ ہیں پھول بن گئی شردہ کے ساتھ وہی نوٹ ہے نرک کا دوازنر بن گیا کیونکہ اس کے بھیتر بھاونا پھل ہے مان سممان ہے یا بدلے میں پرتیپکار میں کچھ سممان چاہیے اتنے سے ہی پیسہ راجت بن گیا اور کو پاتروں کو دیا گیا چور ڈاکوں کو پیسہ دیا گیا ہتھیاروں کو دیا گیا بائیسوان ادیش کالے یا دیانم کو نقصان ہوتا ہے برت مکھ دان دیو نہ برسائیں دھرتی بے نہ جام دھان تامس دان دینے والا بھی نار کی تامس دان لینے والا بھی نار کی اب لینے والا کیا کرے گا بچارہ پیسے کی تششنا ہے لینا پڑے گا تیاغ میں شکتی ہوتی ہے وہ شکتی اس میں ہے نہیں وہ تو کہے گا ہم ہر آج جھوٹے مارتے جاؤ لیکن دیتے جاؤ دیو نہ برسائیں سمیہ پہ برشانی ہوگی اور ان نہ پیدا نہیں ہوگا دیش کا نقصان ہوتا ہے وہی بات یہاں بھگوانے کا تامس دان سترہ بٹے بائیس میں یہ اتنے مندر ٹوٹے بھارات ورش میں کیوں ٹوٹے تھے اس میں جو پیسہ لگا تھا راجاؤں کا نام کیلئے لگا تھا کہ ہمارا نام رہے گا ایسے سے مندر بنائے کہ اس کی ٹکر اتحاس میں نہیں ہے بیدیشی یاتریوں نے رکھا ہے جب مندر توڑا گیا تھا کئی جگہ برندابان میں گوبند جیوی کا جن بھومی میں تو یاتریوں نے کہا یہ میندن اگر فرشتے دیوتا بناتے تو سیکڑوں سال میں بنتا اور ٹوٹ گیا کیونکہ اس نے جو پیسہ لگا تھا وہ راجاؤں تھا اس سے دیش کو نقصان ہوا بیدیشیوں کا راج ہو گیا ساتوک دان سے کلیان ہو جاتا ہے جیسے مہا بھارت میں نیولے کی کتھا ہے ایک نیولے کا شریر آدھا سونے کا تھا آدھا مٹی کا اردشتر کی یگی میں آیا کہ اب یہاں یگی کا اسنان ہوگا تو پانی ہمارے شریر پر پڑے گا تو باقی شریر سونے کا بن جائے گا لیکن نہیں بن پایا اس کا کارن بتایا بھگوان نے کسی سچے سنت نے بھوجن نہیں کیا اب اتنے سنت آئے یہ کیا نکری ہیں سب تو انہوں نے کہاں ابھی ان میں کمی ہے سچا سنت ایک چانڈال ہے بڑا آشتر ہے بڑے بڑے برمارشری اور ایک چانڈال اتنا بڑا بن گیا شپج بالمی کی کثہ بڑی لمبی سمیں پورا ہو گیا اس کو پانڈوں لوگ بھولا کے لائے جب وہ بھوجن کرنے بیٹھا تو شنگ بجا شنگ بھی دیری دیری بجا پھر بھگوان ایک چھڑی مارا کیوں چور سے کیوں نہیں بجا بھولے میرا دوش نہیں دروپدی کا دوش ہے دروپدی در کے مارے پیڑی پڑ گئی دیکھا تو میں نے سوچا کہ آخر ہیں تو چانڈالی جوٹھن کھانے کی عادت ہے الگ الگ سواد لیتے ساری منت بیکار گئی ہماری لینے والے کی بھاوناؤں کا اتنا اثر ہوا کہ سب بھوجن دوشیت ہو گیا یگ دوشیت ہو گیا اس لئے دیشیں کالے چھو پاترے چھو پاتر کی بھی بھاونائیں کیا ہیں یہ بھی مہتور رکھتی ہے بھاوناؤں شکتی بڑی لمبی ہے لاکھوں جن دور تک چلی جاتی ہے کب تمہارے بابا مرے بربابا ملے اگر تمہارے اندر سچی بھگتی ہے تو وہاں تک سب شد ہو جائے گا لیکن یہ شدی نہیں ہوتی کیونکہ ہم لوگ شٹ ہیں میں اور میرا پن لے کے چلتے ہیں اور مرنے کے بعد بھی ہمارا میں میرا پن بنا رہے ہیں اس لئے لوگ چھتوں لوگ اپنے بہو کے نام پراپرٹی کر دیتے ہیں کہ کوئی ٹیکس ویکس نہ لگ جائے پیسہ ہمارے ہی بچوں کے پاس رہے ارے بچے ہی تمہارے نہیں ہیں تمہارا شریع ہی تمہارا نہیں ہے تمہارا سارا پیسہ گندہ ہے سارا دھن دوشت ہے اور اسی دوشت کو ہم لوگ خوش آمد کر کے لیتے ہیں اور پیسہ ملا سیڈ جی نے دیا پانچ لاکھ روپے بڑے بڑے داتا ہیں بڑے داتا ہیں بڑے داتا ہیں بھگوان کے طرح ان کو پوجا کرتے ہیں کیونکہ بھاوناؤں کا مہتوہ نہیں جانتے دینے والے کے اندر کیا بھاو ہے لینے والے کے اندر کیا بھاو ہے لینے والا اگر مایا بھی ہیں تو بھی کچھ پھل نہیں ہوگا لینے والا اگر دیوتا بھی ہیں تو اس کو بھگا دو اشد بھاو ہے تو شکدیو جی کتھا کہنے بیٹھے تو دیوتا لوگ گئے امبرت کا گھڑا لے کر کے مراج امبرت لے لو اور کتھا ہم کو دے دو بڑے دیا کے ساگر ہیں شکدیو جی جیگن ابھکتان شرسطان شفجیایا جہاز ہس گئے ان کو بھگاو یہاں سے نکالو دیوتاوں کو بھگا دیا کتھا منڈپ میں گھسنے نہیں دیا اور ہم لوگ کتھا میں کوئی آیا شد ہوتی ہے بھاونا سے اکیس پینیاں تر جائیں گی اتنے بڑے لاب ہوتا ہے منش کو بھاو شدی اگر سیکھ لے آدمی بھاو شدی سے جو لاب ہوگا ایک جنم نہیں ہزاروں جنم تک لاب ہوتا رہتا ہے اکیس پینیاں تک لاب پہنچتا ہے لیکن ہم لوگ اسی سمیں کی گڑی نوٹ کی اسی کو فائدہ سمجھتے ہیں اس بھاو شکتی کے پر دھیانی نہیں جاتا جو کئی لاکھ پہلے پرکھے ہوئے ہیں ان کو بھی شد کر دے گی بپرات سات نو دس دوشت گنیا یتاد عربند نا پادا عربند بیمکھات چپجم بریشتھم منی تدرپیت منو وچنے ہیتار تھا پرانم بناتی سکولم نتو بھوری مانا بارہ گنوں سے یک تھے برامان لیکن مان سم مان کا اچھک ہے تو اس نے اپنے آپ کو ہی پربت نہیں کر پیا کل کو کیا کرے گا اور چانڈال نے اپنے پورکھوں کو تار دیا کیوں اس کا سمرپن سچا تھا منی تدرپیت منو وچنے ہیتار تھے من بھگوان میں ایہت منی کریائیں بھگوان میں ارث منی پیسہ ہے وہ اپنے لئے نہیں ہے بھگوان کے لئے ہے پران ہے وہ ہمارے لئے نہیں ہے بھگوان کے لئے ہے ایسا جس کا سمرپن ہے وہ اکیس پیڑی کیا سیکنوں پیڑیوں تک تار دے گا نئیسا بشوا سے ہمارا نئیسا گیاں نہیں جہنشری رہ دے بھگوان کے لئے ہے واچppers ہمارا اِنجا وَیزہ ایسا ایسا موسیقی موسیقی موسیقی